موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آج کے ہمارے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم جوائنٹ اور بائی پرڈکٹ ڈسکس کریں گے آج کے ویڈیو لیکچر کے جو لرننگ آؤٹکمز ہیں وہ ایک تو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے بیٹوین جوائنٹ اور بائی پرڈکٹس اور سیکنڈ لرننگ آؤٹکم ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی جوائنٹ کارس کو اپنے جوائنٹ پرڈکٹس اور بائی پرڈکٹس کے درمیان ایلوکیٹ یا اپوشن گرد ہیں جوائنٹ اور بائی پرڈکٹس ہیں کیا جب کبھنی پرڈکٹس کرتی ہے تو کچھ سپسیفک پرڈکٹس کے کیس میں جب ایک پروسس کے اندر مٹیریل انپٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پروسس کیا جاتا ہے تو اس کا جو آؤٹکٹ ہے وہ ایک سے زیادہ پرڈکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ان پرڈکٹس میں سے کچھ کو ہم جوائنٹ پرڈکٹس کہہ دیتے ہیں اور کچھ کو ہم بائی پرڈکٹ کہہ دیتے ہیں اور یہ زیادہ تر کیمیکل مینفیکٹرنگ کے اندر ہوتا ہے اگر آپ کروڈ آئل کو ریفائن کرتے ہیں پروسس کرتے ہیں تو کروڈ آئل ملٹیپل پرڈکٹس میں کنورٹ ہو سکتا ہے دیفرنٹ پٹرولیم پرڈکٹس وہ جو پرڈکٹس اس سے بنیں گے ڈیفرنٹ کوالٹی کی پٹرولیم پرڈکٹس انہیں ہم یا تو جوائنٹ پرڈکٹس کہیں گے یا بائی پرڈکٹ کہیں گے اب کن پرڈکٹس کو ہم جوائنٹ پرڈکٹ کہیں گے اور کن کو ہم بائی پرڈکٹ کہیں گے جوائنٹ پرڈکٹس کمپنی کے مین پرڈکٹس ہوتے ہیں اور مین پرڈکٹس ہونے کی وجہ سے ان کی جو پرائس ہوتی ہے وہ بھی سگنفیکنٹ ہوتی ہے جبکہ بائی پرڈکٹس کمپنی کے مین پرڈکٹس نہیں ہوتے وہ بیسیکلی مین پرڈکٹس کی پروسسنگ کے دوران جو مٹیریل ویسٹ ہوتا ہے اس کو فردر تھوڑا سا پروسس کر کے بائی پرڈکٹ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ویسٹڈ مٹیریل ہے اس کو بھی ویلیوبل بنا کے کچھ نہ کچھ اس میں سے ریکاور کیا جا سکے جیسے پیٹرولیم جیلی ہے جو کہ پیٹرولیم جیلی ہے جب ریفائننگ ہوتی ہے تو اس سے بنتا یا پھر اگر ہم ایڈیبل آئل کھانے کا تیل جب اس کی مینفیکچرنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک پروسس ہوتا ہے ریفائننگ کا کیوریفیکیشن کا جس کا جو ویسٹ ہوتا ہے پیریفیکیشن کے دوران جو ویسٹ نکلتا ہے اس ویسٹ کو تھوڑا سا پروسس کر کے کپڑے دھونے والا سابون سے بنایا جاتا ہے لیکن وہ جو کپڑے دھونے والا سابون چونکہ وہ ویسٹ سے بنا ہوتا ہے تو اس کی کالٹی بہت اچھی نہیں ہوتی اور اس کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مٹیریل پرائیس نہیں ہوتی اس لئے اس کو ہم بائی پرڈکٹ کیا لیتے ہیں تو کچھ ہائی لائٹیڈ ڈیفرنسز جو 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 اندر بھائی پرڈکٹ میں ہیں وہ یہ رہے ہیں نمبر ون جوائن پرڈکٹس کمپنی کے مین پرڈکٹس ہوتے ہیں بائی پرڈکٹ کمپنی کا مین پرڈکٹ نہیں ہوتا جوائن پرڈکٹس سگنیفیکنٹ پرائیس پہ بیچے جاتے ہیں جبکہ بائی پرڈکٹس نومینل پرائیس پہ بیچے جاتے ہیں جو ہماری جوائن کاسٹ ہوتی ہے وہ ہم جس طریقے سے جوائن پرڈکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس طریقے سے بائی پرڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے تو یہ کچھ ڈفرنسز ہیں بیچے جوائنٹ اور بائی پرڈکٹس اب جب ہماری جوائن کاسٹ کی اپوشنمنٹ کی باری آتی ہے تو پھر ہم کس طریقے سے جوائن کاسٹ اپوشن کرتے ہیں یہ ہم نے سیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بائی پرڈکٹ کی ٹریٹمنٹ سیکھتے ہیں ACCA کے سیلیبس کے اندر بائی پرڈکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے چار میترڈز دیئے گئے ہیں پہلا میترڈ یہ ہے کہ جس میں ہم جوائنٹ کاسٹ میں سے بائی پرڈکٹ کو کوئی بھی شیئر آف کاسٹ نہیں دیتے ہیں اور ہم پوری جوائنٹ کاسٹ کو جوائنٹ پرڈکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جتنا بھی بائی پرڈکٹ کو بیچ کے ریوینیو ملتا ہے اسے ہم اپنی مین پرڈکٹ کی یعنی جوائنٹ پرڈکٹس کی جو سیلز ریوینیو ہے اسی میں دکھا دیتے ہیں ہم الگ سے نہیں دکھا دیں یہ پہلا میترد ہے دوسرا میترد اس میں بھی جوائنٹ کاسٹ بائی پرڈکٹ کو اپوشن یا ایلوکیٹ نہیں ہوتی ہے اور پوری کی پوری جوائنٹ کاسٹ جوائنٹ پرڈکٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور جو بھی بائی پرڈکٹ کو بیچ کے ریوینیو ملتا ہے اس کو ادر انکم کے طور پر ہم اپنی انکم سٹیٹمنٹ میں دکھاتے ہیں تیسرا میترد یہ کہتا ہے کہ جتنا بھی آپ بائی پرڈکٹس کو بیچ کے ریوینیو جنریٹ کرتے ہو وہ ریوینیو آپ اپنی جوائنٹ کاسٹ میں سے پہلے مائنس کریں اور جتنی جوائنٹ کاسٹ مائنس کرنے کے بعد بچے گی اس کو جوائنٹ پرڈکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کریں اس کیس میں ہم بائی پرڈکٹس سے ملنے والے ریوینیو کو نہ اپنی سیلز میں ایڈ کرتے ہیں نہ اپنی ادر انکم کے طور پر شو کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو اپنی جوائنٹ کاسٹ میں سے مائنس کرتے ہیں تو جب ہم اس کو جوائنٹ کاسٹ میں سے مائنس کریں گے تو آٹوماتیکلی ہماری جو کاسٹ اف گوڈ سول ہے جب جوائنٹ پرڈکٹس بکھیں گے وہ بھی ریڈیوز ہوں گی اور اس کے لئے سے ہمارا گراس پر آفٹ بڑھ جائے گا تو انکڈیریکلی ہم نے اپنی انکم بک کروی بائی ریڈیوزنگ کا کاسٹ اور ایک ہے چوتہ مائتڈ فورت مائتڈ جو فورت مائتڈ ہے یہ تینوں مائتڈ سے کافی ڈیفرنڈ ہے اس میں بائی پرڈکٹ کے ریوینیو کی بجائے جتنا بھی بائی پرڈکٹ کسی پیریڈ میں پروڈیوز ہوتا ہے ان کی جو ویلیو ہے جس کو نیٹ ریلائزبل ویلیو کہتے ہیں اس کو جوائنٹ کاسٹ میں سے پہلے مائنس کیا جاتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ جتنا بائی پرڈکٹ دیورنگ دا پیریڈ پروڈیوز ہوا ہو اتنا آپ نے بیچا نہ ہو یعنی ریوینیو اتنے انٹس کا نہ آیا ہو even in that case آپ نے جوائنٹ کاسٹ میں سے جو بائی پرڈکٹ پروڈیوز کیا گیا ہے اس کی ویلیو جوائنٹ کاسٹ میں سے مائنس کر لیے اور پھر بکیا جوائنٹ کاسٹ کو دونوں پروڈکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے اب ثرڈ میتھڈ میں ہم جو بائی پرڈکٹ کو بیچ کر ریوینیو جنریٹ کر رہے تھے ہم وہ مائنس کر رہے تھے اور فورتھ میتھڈ میں بائی پرڈکٹ کو پروڈیوز کر جو کیا گیا ہوگا رہے تھا جو بیچا گیا ہوگا تو پروڈیوز یونٹس جو ہوں گے آپ کی بائی پرڈکٹ کے ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہوگی وہ مائنس ہوگی جوائنٹ کاسٹ اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ جتنا بھی آپ نے بائی پرڈکٹ پروڈیوز کیا گیا ہوگا ان سب کو ایک ویلیو اسائن ہو جائے گی جب وہ ویلیو ان کو اسائن ہو جائے گی تو پھر جب بائی پرڈکٹ سٹوک میں بچے گا تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی جس کو آپ بیلنس شیٹ میں دکھا سکو گے جبکہ اگر آپ تھرڈ میتھڈ کی بات کریں یا فرس سیکنڈ میتھڈ کی بات کریں اس میں جب تک بائی پرڈکٹ بکتا نہیں ہے اس کی کوئی ایکاؤنٹنگ نہیں کی جاتی اور جو سٹوک میں پڑا ہوگا اس کی کوئی ویلیو نہیں اسائن ہو رہی ہوگی اس کو اس طرح ایک ایسٹ جو فزیکلی آپ کے پاس موجود ہوگا بیلنس شیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں دکھ رہی ہوگی اس لیے اگر بائی پرڈکٹ ایک سگنفیکنٹ کونٹیٹی میں پروڈیوس ہوا ہے اور اس کی ویلیو مٹیریل ہے تو فورت میکٹ یوز ہونا چاہیے تاکہ ایکسٹرنل ریپورٹنگ true and fair view دے سکے اب کس طریقے سے ہم اپنی joint cost کو اپنی joint پروڈکٹس میں distribute کرتے ہیں یہ ہمیں سیٹھنا ہے لیکن کوئی بھی exam question solve کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز identify کرنی پڑے گی کہ بائی پروڈکٹ کے ساتھ examiner کیا treatment کرنے کو کہہ رہا ہے ہمیں exam کی حد تک صرف ایک بات کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا بائی پروڈکٹ کا revenue یا اس کی value joint cost میں سے minus کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اگر minus کرنی ہے تو ہم پہلے joint cost میں سے revenue یا value minus کریں گے اور جو joint cost بچے گی اس کو joint product میں distribute کریں گے اور اگر minus نہیں کرنی ہے تو جتنی total joint cost ہم اس کو پوری joint products میں distribute کریں گے اب کیسے پتا چلے گا کہ joint cost میں سے buy product کی value minus کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو ہمیں exam کے اندر جو question ہوگا اس کی terminology کو دیکھنا ہوگا اگر examiner exam کے اندر کہتا ہے کہ revenue of buy product is credited to the sales account تو اس کا مطلب ہمیں اپنی joint cost میں سے اس کو minus نہیں کرنا اور پوری joint cost کو joint products میں distribute کرنی ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ the revenue of the buy product is credited to process account یا وہ یہ کہے کہ the revenue of the buy product is used to reduce the joint cost تو ان دونوں صورتوں میں ہمیں پہلے revenue of the buy product کو joint cost میں سے minus کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے joint cost کو joint products میں distribute کرنا اب joint cost کو کس طریقے سے joint products میں distribute کرنا ہے تین methods examine کیے جا سکتے ہیں regarding allocation اور apportionment of joint costs ایک physical unit method two sales value method three net realizable value method physical unit method کے اندر ہم اپنی joint cost کو جو output کا volume آیا ہے اس کی base پہ distribute کریں گے for example آپ نے product A and product B produce کیا 6000 A produce کیا 4000 units B produce کیا تو اگر آپ ratio دیکھیں تو 60 40 جتنی بھی joint cost ہوگی وہ دو حصوں میں 60 percent 40 percent distribute ہو جائے گی اور یہ ratio of distribution ہے یہ آپ نے چونکہ units کی base پہ calculate کیا ہے اس کو کہتے ہیں physical unit method اس کا دوسرا method جو ہے sales value method ہے اس میں ہم پہلے دونوں products A and B joint products ہیں ان کی sales value calculate کرتے ہیں اور sales value سے مراد units جو آپ نے produce کیا کتنے میں بکھیں گے وہ value رہا دن کتنے units بکھیں ہیں ان کی value ہمیں production والے units کی value calculate کرنی ہے selling price سے multiply کر کے for example ہم نے A اور B کی sales value calculate point پر الگ ہوتے ہیں جس کو split off point کہتے ہیں وہ joint process جس کے بعد یہ products الگ ہو جاتے ہیں اس split of point کے بعد وہ products اس حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ بکھ سکے اور ان کو further process کرنا پڑتا ہے before these can be sold چونکہ ہمارے پاس split off point کے اوپر products کی price available نہیں ہوتی اس لئے ہم ان کی sales value calculate نہیں کر پاتے at split off point تو اس case میں ہم اپنی جو final sales value ہے جو further processing کے بعد دونوں products کو بیچ کے ہمیں ملے گی ہم اس sales value میں سے پہلے ان کی further processing cost minus کر دیتے ہیں اور وہ minus کرنے کے بعد ہمارے پاس دونوں کی net realizable values آ جائیں جو joint products ہیں اور وہ NRV net realizable value آئے گی ان دونوں products کی اس کا ratio ہم calculate کر دیکھیں گے کون کتنا person revenue nrv میں contribute کر رہا ہے اس ہم اپنی joint cost distribute کر گی اب یہ سب کیسے کیا جاتا ہے let's understand with example کو دیکھتے ہیں اور اس سے سمجھنے کوشش کرتے کہ کس طریقے سے ہم joint cost کو joint products میں distribute کرتے ہیں بڑی basic example ہے joint costs 100,000 dollars 2 products produce کر رہے ہیں A and B production کی گئی ہے 4000 and 6000 اور units جو بیچے گئے ہیں وہ 3000 and 4500 prices ان کی 30 and 20 اور ہمیں کرنا کیا ہے calculate share of joint costs and value of closing stock using both physical unit method and sales value method so let's first apportion the cost using physical unit method cost جو ہے ہمارے پاس question کے مطابق $100,000 $100,000 $100,000 ہے اور جو units produce کیے گئے ہیں total 10,000 ہے اس میں سے 4000 A کے ہیں اور 6000 B کے ہیں تو پہلے ہم اپنی cost جو 100,000 ہے وہ اٹھاتے اور اس کو ہم total units سے divide کر یں اور پھر چونکہ چونکہ A کی cost معلوم کرنی ہے تو اس کو divide کر کے ہمارے پاس ایک unit کی cost آ جائے اور جب ہم اس کو ایک unit سے multiply کریں گے چونکہ 4000 100,000 ہے تو ہمارے پاس ایک لاک ڈالرز میں سے 100,000 ڈالرز میں سے جو A کا share بنتا ہے joint cost میں سے وہ آ جائے گا 40,000 ڈالرز by 6,000 and 60,000 اس طرح 40,000 60,000 cost distribute ہو گئی دونوں products کے درمی آ اگلا step ہے cost 4 unit کی output کریں 40,000 units 4,000 units کی cost ہے 4000 سے اس کو divide کر دیا تو ہمارے پاس ایک unit کی cost آ گئی 60,000 6,000 units کی cost ہے divide کی ہمارے پاس ایک unit A اور B دونوں کی per unit cost same آ رہی ہے it's not a coincidence یہ محض اتفاق نہیں ہے physical unit method کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ units کی base پر cost distribute کروگے تو ہر product کے unit کو same cost distribute ہوگی چاہے وہ product اندوسرے سے بہت different ہی کیوں نہ سو ہمیشہ physical method سے per unit cost same آیا کریں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کس product کے کتنے units ending میں پڑے ہوگے ہمارے پاس opening stock question میں ہے نہیں تو ہم نے 4000 اگر produce کیا اور 3000 بیچے ہیں تو ہمارے پاس اس کا مطلب end میں 1000 units پڑے دیں اور اگر opening بھی ہوتا تو ہم وہ اس میں add کر جو کن نہیں ہے 6000 میں سے 4500 units بیچے ہیں اس کا 1500 یہاں پر بچے so 1000 of a 1500 of b اور اگر ہم یہ multiply کر دیں تو ہمارے پاس ending units کی total value آ جائے گی so exam question میں وہ آپ سے share of joint cost پوچ سکتا ہے cost per unit پوچ سکتا ہے اور value of inventory پوچ سکتا ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ question کی requirement کو بہت غور سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کیا exactly مانگا گیا ہے question اب let's solve the same question using sales value method جب sales value method use کریں گے تو سب سے پہلا کام ہوگا دونوں product کی sales value کے goal کرنا یاد رکھیے جب sales value نکالیں گے تو ہم ہمیشہ units produce اٹھائیں گے کیونکہ cost ہم نے ان میں distribute کریں جو ہم نے produce کی ہیں اور دونوں units آپ question میں given تھے 4,000 and 6,000 اور دونوں کی price بھی given تھی 30 and 20 اور اگر ہم اس کو multiply کریں تو total sales value A کی آئی گی 120,000 اتفاق سے B کی sales value بھی اتنی آرہی ہے اور اس طرح total sales value بن رہی ہے وہ 240,000 بن رہی ہے اب ہمیں sales value کی base پر اس cost کو distribute کرنا ہے تو اس کے لئے جس طرح ہم نے physical unit method use ki لئے distribute کرنے کے لئے اب ہمیں sales value use کھنی ہوگی تو ہم دوبارہ سے joint cost ہے وہ اٹھائیں گے اور ہم نے پہلے unit سے divide کیا تھا اب total sales value سے divide کریں گے 2,40,000 dollars اور multiply کریں جس product کو cost distribute کریں 1,20,000 so the share of joint cost 50,000 dollars آج یہ process ہم repeat کریں second product کے لئے 100,000 divided by total sales value multiplied by the sales value of product B اور اتفاق سے چونکہ دونوں کی sales value same تھی اس لئے دونوں کی share of joint cost total وہ بھی same رہے کی اس کے bar اگلا کام per unit cost کی accord 50,000 dollars 4000 units کی cost ہے اس لئے 4000 سے divide کر دیں New اگر ہم multiply کریں تو 12,500 آئے گا اور approximately یہ 12,500 آئے گا round of والے سے تھوڑا فرق آئے گا یہ values بھی same ہیں اور کیا یہ اتفاق ہے یا یہ ایسا ہی ہوگا کہ ہمیشہ same آئے گی نہیں یہ میز coincidence ہے کہ دونوں کی closing stock کی value same آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ same آئے یہ ہے sales value method for apportioning drone costs اب ہم move کرتے ہیں third method net realizable value method again اگر آپ دیکھیں دو پردکٹس دیئے ہیں joint cost دیئے ہیں units آپ نے کتنے produce کیے اور units آپ نے کتنے sell کیے prices اور further passing cost دیئے ہیں تو سب سے پہلے ہم جتنے units ہم نے produce کیا ہیں پہلے وہ لکھ لیتے ہیں 3000 of A 2000 of B final selling price ان کی 32 and 44 ہے لیکن 32 of 44 میں بیچنے کے لیے آپ کو 2 ڈالر اس پہ خرچ کرنے پڑیں گے 6 ڈالر اس پہ خرچ کرنے پڑیں گے تو آپ اس میں سے 2 کو minus کریں گے اس میں سے 6 minus کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے پاس per unit net realizable value آ جائے گی 32 minus 2 44 minus 6 32 میں سے 2 minus کریں گے آپ کے پاس 30 ڈالر آئے گی اور 44 میں سے 6 minus کریں گے تو آپ کے پاس 38 ڈالر value آئے گی اب اس کو ہم number of units سے produce کیے ہیں اس سے multiply کرتے ہیں سو اگر ہم اس کو 3000 سے multiply کریں اور اس کو ہم 2000 سے multiply کریں تو ہمارے پاس یہاں پر 90 ڈالر value آئے گی اور یہاں پر ہمارے پاس 76 ڈالر value سو ہم نے basically sales value کی بجائے اب net realizable values نکال نی ہے اور ان دونوں کا اگر ہم sum کریں to 166,000 dollars total value آگے اب ہمارے لئے base value آگے اس پہ ہم نے cost کو distribute کرنا ہے بلکل اسی طرح اس طرح ہم نے sales value کی base پہ distribute کی تو ہم joint cost لکھیں گے اور اس کو total جو ہماری sales value آ رہی تھی اس سے ہم اس کو divide کریں گے سیم یہاں پہ repeat کریں گے اس کو ہم multiply کریں گے 90,000 سے جو کہ A کی naturalizable value تھی اور اس کو ہم multiply کریں گے 76,000 سے جو B کی naturalizable value تھی اس طرح ہمارے پاس دونوں products کی share of joint cost آ لے گی اگر ہم 120,000 کو 166 سے divide کریں اور پھر multiply کر دیں 90,000 سے یہ ہمارے پاس آجے گا 650 60 اسی طرح 120,000 کو اگر 166 thousand سے divide کریں اور multiply کریں 76 سے ہمارے پاس آجے گا approximately 54,939 اور اس کو ہم round off کر کے 40 بھی کر سکھیں اب cost پہ نکالنے کے لیے ہمیں اس کو 3000 سے divide کرنا پڑے گا جو اس کی unit سے 1 ہے اور اس کو ہمیں divide کرنا پڑے 2000 سے لگے ہم cost per unit calculate کر سکھنج ہم نے sales value method میں calculate el 60 65,060 divided by 3000 21.69 5,9 5,9 5,4 9,4 0 divided by 2000 give us 27.47 dollars اور ending units سے اگر ملٹیپلای کرنے لیے لیے چی کے closing stock کتنا کتنا بچھو تھا 3000 میں سے 2500 sell ہو ہے 500 units اور 2000 سے 1600 unit 400 so 500 of A and 400 units of B 10 9 8 8 21.69 and multiple 500 10 8 45 that's it یه تانمار joint and bioproduct thank you very much